اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں باربی کیو ایک نوڈلز بنانے کی رسپی بہت ہی مزی کی رسپی ہوتی ہے اور نوڈلز میں جو باربی کیو کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی مزی کا ہوتا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ فیل ہوتا ہے بہت ہی آسان رسپی ہے اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں آسان سے آسان رسپی شیئر کروں اس رسپی کو بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں ایک نوڈلز تین پیکٹ آدھا پاؤ چکن لیے میں نے بونلیس اور سبزیوں میں ہیں ہر اپیاس بنگو بھی اور یہ وائٹ والا پارٹ ہے پیاس کا گاجر ہی لیے ایک میڈیم سائز کی اور ایک شملہ میرچ مطر لیے میں نے آدھی پہلی اوگلے ہوئے مطر ہے لسن کا پیسٹ ہے ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ ہے کےچپ اور ڈڑھ کھانے کا چمچ ہے دو چکن کی اس لیے ہیں وائٹ پیپر ہے بلیک پیپر اور نمک یہ سب ایک ایک ٹی سپون ہے یہاں پہ رکھ دیا پہنے پانی گرم ہونے کے لیے اور اس میں شامل کر رہی ہوں میں ایک چمچ تیل کا پانی میں بوئل آئے گا تو ہم اس میں شامل کر لیں گے نوڈلز مکس کر لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوڈلز اچھی طرح سے کھو چکے ہیں اب ہم انہیں اتار لیں گے چولے سے اور اس سے چھان لیں گے نوڈلز کو میں نے چھان لیا ہے اور اب ان کے اوپر میں شامل کر لوں گی تقریباً دو کھانے کے چمچ تیل تیل ٹالنے سے نوڈل آپس میں جڑتے نہیں ہیں اور یہاں پہ میں نے رکھ دیا تیل گرم ہونے کے لیے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ تیل لیے اور اس میں شامل کر رہی ہوں میں لسن کا پیسٹ ساتھ ہی ہم شامل کر لیں گے چکن چکن کو شامل کر لیں گے ہم نے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اسے کور کر کے دو منٹ کے لیے پکانا ہے میڈیم فلیم پہ پانی وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کریں گے چکن کے اپنے ہی پانی میں پکنے دیں گے اور یہاں دو منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے چکن اچھی طرح سے بھون چکا ہے میکس کر لیں گے ایک بار اور یہاں رکھ دیا ہم انہیں کوئلہ دیکھنے کے لیے اب ہم چکن میں رکھ لیں گے کوئلے کو کوئلہ رکھنے کے بعد ہم کور کر لیں گے اور پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے نکال لینا ہے کوئلے کو کوئلہ نکالنے کے بعد ہم اس میں شامل کر لیں گے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ پانی پانی شامل کرنے کے بعد سویا سوس کیچپ اور تمام مسائلیں ہم شامل کر لیں گے تمام مسائلوں کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اینگ منٹ کے لیے پکانا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم نے شامل کرنی ہے گاجر اس کے بعد ہم اس میں شامل کر لیں گے پیاس کا وائٹ والا پارٹ اور شملہ مرش بن گمبی بھی شامل کر لیں گے مٹر اچھے طرح سے میکس کر لیں گے مسائلوں کے ساتھ سبزی کو اور سب سے آخر میں شامل کریں گے ہم ہارا پیاز سبزیں وہ ہم نے گلانا بلکل بھی نہیں ہے اس میں کرنچی پنچ جو ہوتا ہے وہ سبزیوں کو بہت مزے کا لگتا ہے اب ہم نے شامل کر لینا ہے نوڈلز تھوڑے تھوڑے کر کے شامل کریں گے ہم اچھے طرح سے میکس کر لیں گے اور اس کے بعد باقی کے بھی نوڈلز ہم ڈال لیں گے تمام نوڈل میں نے ڈال کے اچھے سے میکس کر لیے ہیں اب کور کر لیں گے بلکل لو فلم پہ ایک منٹ کے لیے دم دے دینا ہے ہم نے اور یہاں پہ ایک منٹ ہو چکا ہے اچھے سے میکس کر لینا ہے ایک بار ہم نے پھر سے اور اسے پلیٹ میں سرف کر لیں گے ہم یہاں دیکھ سکتے آپ کے مزے دار سے ہمارے گرم گرم بار بی کیو ایک نوڈلز بن کر تیار ہیں تو کیسے لگی آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کمرس میں لازمی بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنے دعو میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میں ہوں گے حاضر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ